اسلامی نظریاتی کونسل میں اسلامی نظام معیشت پر منقض سمینار کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا محمد شیرانی کا کہنا تھا کہ بلواسطہ ٹیکس سنتکار اور تاجر کی بجائے صارف ادا کرتا ہے ٹیکس صرف آمدن پر لگایا جا سکتا ہے صارفین سے اشیاء کی خریداری پر ٹیکس فصولی غیر اسلامی ہے اسلامی فلسفہ معیشت میں وہ تمام عامال و کردار جو صارف کی ضرورت کے حل میں مشکل پیدا کرتے ہیں وہ ممنوع ہوتے ہیں مولانا محمد خان شیرانی نے حکومت پر زور دیا کہ ملک میں پیسے کا ارتکاز اور دولت کی نمود و نمائش روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے ارتکاز دولت کے لیے وراست کا ایک سلسلہ ہو تاکہ جائدات اقجاب مرتقب نہ ہو جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے درد تقسیم ہوتا جائے تاکہ یہ ضرورتیں سب کی پوری ہوتی رہیں چیئرمن اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ کاغذ کی کرنسی کے پیچھے کوئی ٹھوز ذر نہ ہونے کے باعث یہ نظام کھوکلا ہے اصل ذر اور جن سے مبادلہ صرف سونا ہے کیمرمن مسود شاہد کے ساتھ رزا خان ڈال نیوز اسلام آباد